میرا رشتہ کرم علیہ کو نے دس بابا میں تیرے کیا کہے دی بول بابا اسلام علیکم ناظرین میں تارک ثانی تے تسیلی اکرہ میرا یونٹیوب چینل ریبر انٹرٹینمنٹ پلاس آج سلطان رئی دہ بڑا ہی زبردست ایک واقعہ تو آڈینال شیل کر رہے ہیں اور اس واقعے تو پتہ چل دے کہ سلطان رئی کس قسم دہ شخصی اور اس نے رئی صاحب نے جڑا دلزانہ رحمان دنال سلوک کیتا ہے وہ سن کے میں حیرام بھی رہ گیاں میں پریشان بھی رہ گیاں کہ سلطان رئی صاحب کیسے انسان سن دلزانہ رحمان نے ایک انٹرویو جسے آئے کہ جدو میں انڈرسٹری دے اندر آئیاں میں انڈرسٹری جوائن کیتی ہے کہ ایک دن میں اپنی ماں دنال سٹوڈیو چاہیاں دیکھو جدو انسان کوئی وی کسے نال سلوک کر دے کوئی وی کسے نال اگل بات کر دے انہوں او دی عظمت دا پتہ چل دے اور پتہ چل دا کہ او دا کردار کیسا وے اور ساری انڈرسٹری جان دیئے کہ سلطان رئی دا کردار کیسا سی او دا اپنے جونئر نال سلوک کیسا سی او دا اپنے سینئر نال سلوک کیسا سی اور او کیسا شاگ سی جدو میں میں واقعہ سنے تھے میں بھی را رہا گیا میں نے یقین نہیں سی کہ سلطان رئی صاحب ایسا کر سکتے لیکن سلطان رئی صاحب نے ایسا کی تے اور میں نے بہت حیرت ہوئی اور میں پھر سوچی پہ آ گیا کہ دنیا تے ایسے بھی لوگوں دن قصہ اس طرح ہے کہ دردانہ رحمان صاحبہ کینڈینڈ کے ایک دفعہ شوٹنگ ہو رہی سی ریکارڈنگ ہو رہی سی اور میں اپنے ماں دینار سٹوڈیو داخل ہوئی چندو میں نے سلطان رئی صاحب نے ویکھیا کہ ویک کے اپنی سیڑ چھوڑ کے کھڑے ہو گئے دردانہ رحمان صاحبہ کہنے دن کہ میں بڑی پریشان ہوئی اور میں پیچھے مڑ کے ویکھیا کہ شہد میرے پیچھے کوئی بہت بڑا ایکٹر آیا ہے جنہو دردانہ رحمان صاحب نے اپنی سیڑ چھوڑ دیتی ہے انہوں نے دردانہ رحمان میں ویکھیا اور سیڑ چھوڑ دیتی دردانہ رحمان بہت حیرت لال رائی صاحب کی طرف دیکھ رہی سی کہ یار ایک کیسا فنکار ہے ایک کیسا انسان ہے لوگ انڈسٹری جان دیں چار دن تو چار دن انڈسٹری گزار دیں اس تو بعد انہوں نے چار ڈال بدل جان دی ہے لیکن ایک ایسا عظیم شخص ہے کہ جڑا ایک جنئے راستے اپنی سیڑ چھوڑ رہے ہیں انہوں اپنی عزت دے رہے ہیں دردانہ رحمان صاحبہ کہنے کہ میں بہت ہی اران ہوئی ہیں اور ایک دوسرا واقعہ لکھ دیں کہ فلم شوٹنگ اور اسی ویزا دبلی ہی دا اس دی ریکارڈنگ آستے اسی کے جا رہے ہیں جا دی سوار سا رائی صاحب ہائی کلاسی بیٹھے ہیں سن میں ایکانومی کلاسی بیٹھے ہیں سن جو ہی میں انٹر ہوئی ہیں رائی صاحب نے ویکھیا تھے رائی صاحب نے اپنی سیڑ چھوڑ دیتی اور پروڈیسر نے ایک یہ ہے کہ انہوں نے میری سیٹ اٹھے بٹھایا جائے میں انہوں نے سیٹ اٹھے بیٹھا گا دردانہ رحمان صاحبہ بہت ہی اران ہوئی اور اس واقعے نے سن کے میں بہت اران ہویا کہ واقعی سلطان رائی صاحب ایک عظیم شخص سن انسان نے ویسے ہی مرتبہ نہیں ملتا اللہ تعالیٰ انہوں بلندیاں تے لے کے نہیں جانتا انسان دے اندر کوئی عزمت ہون دی ہے انسان دے اندر کوئی انسانیت ہون دی ہے اور رائی صاحب نہ صرف ایک گریٹ ایکٹر سن بلکہ وہ بہت ہی اچھے اور بہت ہی نائس انسان سن اور ناظرین اگرطان میرے معلومات اچھی لگئے ہیں میرے چینل میں لائک کرو سسکرائب کرو شیئر کرو پھر نیکس ویڈیو تک رو راکھا موسیقی